صحیح سلطان بہو نے فرمایا مرشدہ دیدار بہو میں لکھ کرو رہا ہوں اور کعبے میں جائے کے حج کی سواب ملے گا یہاں لکھ کرو رہا ہجوں کا سواب ملے گا اس وقت پھر میں نے ایک دن کوالی سنی اس میں یہ لکھا ہوا تھا عظمت کعبہ کو تھکرانے کا وقت آ گیا جس نے رب کی واحد بکھائی جس مرشد کو دیکھیں لکھ کرو رہا ہجوں کا سواب ملے اب لوگ اس حج کو جائیں گے یا ادھر جائیں گے کدھر جائیں گے کرو رہا ہج کی طرح کرو رہا ہج تو جائیں گے اسی بات کے اوپر شاہد منصور پر فتوہ لگا جا وہ کہتے تھے تو اس حج میں کیوں جاتا ہے وہ جاتے ہیں جو ہوتے ہیں کمکدے چوچی تیرے اندر حج بسکتے ہیں وہ کعبہ تیری طرف ہے نا جب رابہ بسی کے پاس وہ کعبہ آیا تیرے پاس نہیں آسکتا ہے جب ایسا مرشد کامل ہوتا ہے پھر مولانا رومی کہا کہ وہ ایسا دل مجھے ہزار کعبوں سے بیتے ہیں اس کعبے میں رب نہیں ہے اس میں رب ہے اس میں شرط نہیں ہے کہ تُو جا کے جنتی ہو جائے گے یہ نہیں ہوگا پتہ نہیں تیرا حج قبول ہوگا نہیں ہوگا پتہ نہیں وہاں جا کے تیرا عقیدی میں خواب ہو جائے اور ہوئے نا تو یہاں تو شرط ہی شرط ہے اگر تُو اس کعبے کے ساتھ ٹکرایا تیری نسبت ہوگی تو تُو عاشق ہی ایسے کہے جس نے رتی راہ دکھائی کار شاہی کار شاہی کار شاہی حاشقوں کے دل کا ماہی کار شاہی کار شاہی دنیا پر ہے کس کی شاہی کار شاہی کار شاہی